اس لشکر کے پیچھے کسی سنگی دیوتا کی طرح ارسلان اپنے گھوڑے پر سوار تھا۔ بینیام تلوار اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑ رکھی تھی۔ گھوڑے کی باگ کے ساتھ اس نے اپنے بائیں ہاتھ میں ڈھال پر بھی گرفت مضبوط کر رکھی تھی۔ ایسے میں کیچڑ سے لطپت ان راسنوں اور برف سے ڈھکی وادیوں میں گردش ایام کی ہر تحریر اور عمر روان کے ہر تار کو اداس کر دینے والا ایک انقلاب اٹھ کھڑا ہوا۔ گھری چوٹ پڑ گئی تھی۔ ارسلان کے لشکری چونکہ مستعید اور محتاط تھے دائیں بائیں کی آخری صفوں نے اپنے پہلوں میں ڈھالے کر رکھی تھی۔ لہٰذا فدائیوں کے تیر ان ڈھالوں سے اس طرح ٹکرائے تھے جیسے آندھیوں میں بجتے دروازوں کی آوازیں گونج اٹھی ہو۔ اس وقت آسمان پر پانی کی تلاش میں آوارہ بادل سرگردہ تھے۔ فدائیوں کی تیر اندازی کے باعث سسکتے لمحوں، خاموش وادیوں، بھوڑے ویران کوحساروں کے اندر کرب خیز توفانی کیفیت اٹھ کڑی ہوئی تھی۔ اس لیے کہ جوابی کا روائی کرتے ہوئے بدران اور برسک کے لشکریوں نے بھی تیر اندازی کی۔ جس کے جواب میں وہ فدائی جو کوہستانی سلسلے کے اوپر نمودار ہوئے تھے دھیر ہوتے چلے گئے۔ این اسی لمحے باطنیوں کا وہ لشکر جو اسی کوہستانی سلسلے کے اندر گھات میں بیٹھا تھا، پشت کی جانب سے کارگہ فریب کی اجارتاروں اور حوث کے قہرمان موسموں کی طرح نمودار ہوا۔ تائروں کی ٹولیوں کی صورت میں وہ ہمدعور فدائی آگے بڑھے اور ارسلان کے لشکر کی پشت پر وہ بے امید کر دینے والے سرابوں اور سلک کے خونی بگولوں کی طرح ٹوٹ پڑے تھے۔ یہ حسن بن سبا کے فدائیوں کی غلط فہمی اور فریب تھا کہ وہ پشت کی جانب سے ہمدعور ہو کر ارسلان کے لشکر کو ناقابل تلافی نقصان پہنچائیں گے۔ اس لیے کہ لشکر کے آگے رہنے کی بجائے ارسلان تو کسی پاسبان کسی محافظ کی طرح اپنے لشکر کے پیچھے تھا اور جو ہی پشت کی جانب سے فدائی نمودار ہوئے وہ شمشیر سونتے کسی جلاد اور تشنگی کے کھولتے سمندر کی طرح پڑھتا۔ ساتھ ہی اس نے تکبیریں بلند کی اور یہ تکبیریں اس کے حصے کے لشکریوں کو اشارت تھا کہ کام کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ ان تکبیروں کے جواب میں اس کے آگے آگے جوانے والا لشکر کا ایک حصہ ایک دم پڑھتا۔ پھر اس لشکر کی کمانداری کرتے ہوئے ارسلان پشت کی جانب سے حملہ آور ہونے والے فدائیوں پر قضا کے جھکڑوں کی یورش، توفانوں کے ہمسفر بنتے خونی بگونوں کے قافلوں اور انتقام کے اندھیروں اور زہریلی آندھیوں کے اندر کھولے عذاب کے نہا سوز کی طرح حملہ آور ہوا۔ کوہستانوں اور وادیوں کے اندر روحوں کو آتش فشا کرتے سرسام، سر مقتل کھڑی کر دینے والی آرزویں اور وقت کی کوک میں دکھ کے لوب اٹھکڑے ہوئے تھے۔ غم آگہی آوازیں کسی ناگ کی طرح خوفناک پھن پھیلائے زیست کے پل پل کو علمناک لمحے لمحے کو کھولتی سسکیوں میں تبدیل کرنے لگے تھے۔ چانوں سمت انگنت بہتے نالوں کا شور اٹھکڑا ہوا تھا۔ دلوں پر شکست کے خاروں کی خواہش اپنا رنگ دکھانا شروع ہو گئی تھی۔ حسن بن سبا کے فدائی جو اپنے آپ کو جنون کی علمناکی، بیباکی کے بہر، مرگ خیز انقلاب اور روحانی کرب کی علم برداری اور جریدہ دل میں نفرت کے رنگ بھرنے والی علمناکیوں سے بھی زیادہ خوفناک تصور کرتے تھے۔ وہ حمدان اور طالقان کے درمیان ارسلان، بدران اور برسک کے ساتھ ٹکرانے کے بعد محسوس کر رہے تھے کہ انہوں نے ایسا ٹکراؤ کر کے زندگی کی سب سے بڑی بھول اور غلطی کی۔ اس لیے کہ وہ کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے تھے، بلکہ لمحہ لمحہ انہیں اپنے سامنے شکست و حضیمت کے سوا کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ حسن بن سبا کے لشکریوں اور فدائیوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ دائیں بائیں سے تیر اندازی کر کے اور پشت کی جانب سے خوفناک حملے کرتے ہوئے اپنے لیے فوائد اور فتح مندی کے دروازے کھولنے کی کوشش کریں اور ارسلان اور اس کے ساتھیوں سے انتقام لیں لیکن ارسلان اور اس کے لشکری جوابی کارروائی کرتے ہوئے ان پر ظلم کی فصلے برباد کردینے اور ذہنوں کو بے ترطیب کردینے والی علمناک مشک و مشکت شاخیں زخمی پھول مجرو کردینے والی پرتلات موجم کی یورش اور زندان کی داستانیں کھڑی کرتی انقلابی آہنگ کی گونجوں کی طرح حملہ آور ہو گئے تھے مرنے والوں کی تعداد میں اضافہ کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں پیچھے دھکیلتے ہوئے ان کے اندر مزید گھسنے کی کوشش کر رہے تھے اب لمحہ بلمحہ حسن بن سبا کے لشکریوں کی حالت چاروں سمت گرتے سوکھے پتوں گہری نفرت خیز آرزوں کے دھاروں اور اندھیرے کی گمنام وادیوں کے اندر بکھرے سنگریزوں سے بھی بدتر ہونا شروع ہو گئی تھی تھوڑی دیر کی مزید جنگ کے بعد میدان جنگ اپنی آخری شکل و صورت اختیار کر گیا تھا اس لیے کہ حسن بن سبا کے وہ لشکری جو پشت کی جانب سے حملہ آور ہوئے تھے ان پر تکبیریں بلند کرتے ہوئے ارسلان جب اپنے پورے جوش اور ولولوں کے ساتھ آخری ضرب لگانے کی نیت سے حملہ آور ہوا تو اس نے انہیں کاٹتے ہوئے بڑی دیزی سے ان کی تعداد کم کرتے ہوئے بھاگ جانے پر مجبور کر دیا شکست کھانے کے بعد حسن بن سبا کے وہ لشکری کوہستانی سلسلوں کے جندروں سے نمودار ہوئے تھے ان کے اندر واپس چلے گئے تھے اور دائیں بائیں سے نمودار ہونے والے وہ تیر انداز جنہوں نے جنگ کی ابتدا کی تھی وہ بھی بھاگ گئے تھے حسن بن سبا کے فدائین ارسلان اور اس کے ساتھیوں سے انتقام لینا چاہتے تھے لیکن ان کی بدقسمتی کہ اپنے لیے کوئی کامیابی اور فوضمندی حاصل کرنے کی بجائے الٹا نقصان اٹھا کر اور شکست کے داغ اپنی پیشانیوں پر لگاتے ہوئے بھاگ گئے فدائیوں کے میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنے کے بعد ارسلان نے پہلے میدان جنگ کا جائزہ لیا زخمی ہونے والے اپنے ساتھیوں کو ایک جگہ جمع کرنے کے بعد اس کی دیکھ بھال کی جو زیادہ زخمی تھے اور چلنے پھرنے کے قابل نہ ہوئے تھے انہیں چھکڑوں میں سوار کیا گیا جنہیں رسد اور خوراک میں استعمال کیا جاتا تھا اس کے بعد میدان جنگ میں مرنے والوں کی ہر چیز اور ان کے فالتو گھوڑوں کو سمیٹھتے ہوئے ارسلان حمدان اور طالقان کے درمیان بیچوں بیچ گزر کر سیدھ ہی نہاوند کی طرف جانے والی شہرہ پر سفر کر رہا تھا نہاوند سے چند فرسنگ دور اپنے لشکر کے پڑاؤں میں ایک روز سلطان ملک شاہ سلجوکی لشکر میں شامل لشکریوں کے اہل خانہ کا احوال کا جائزہ لے رہا تھا مختلف خیموں کا چکر لگاتے ہوئے اس جگہ آیا جہاں ارسلان کے خیمے کے ساتھ اخیموت سفینہ اور غریاد کا خیمہ تھا سلطان کی آمد کا سن کر اپنے خیمے سے زوبہ اور دوسرے خیمے سے اخیموت سفینہ اور غریاد باہر نکل آئے اس موقع پر سلطان نے بڑے پیار اور شفقت سے زوبہ کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کو مخاطب کر کے سلطان کہنے لگا بیٹی کبھی ارسلان کی غیر موجودگی میں تو نے اپنی ضروریات کا اظہار نہیں کیا تو تو جانتی ہے کہ بڑی آجزی بڑی انکساری سے سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے زوبہ بول پڑی سلطان محترم جب ہر چیز موجود ہے تو میں کیوں آپ کو زحمت دوں گی سلطان محترم آپ کی مہربانی کہ آپ ہمارے احوال پرسی کو آئے یہاں تک کہتے کہتے زوبہ کو خاموش ہو جانا پڑا اس لیے کہ کچھ لشکریوں نے آ کر سلطان کو خبر دی کہ ارسلان بدران اور برسخ اپنے لشکر کے ساتھ واپس پہنچ گئے ہیں اور وہ سلطان کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے اسی سمت آ رہے ہیں ارسلان کی آمد کا سن کر جہاں سلطان بے پناہ خوشی اور سکون محسوس کر رہا تھا وہاں زوبہ کی حالت عجیب و غریب ہو گئی تھی لگتا تھا کسی نے اس کے سامنے موجزات و عجائبات کا منبع کن کے نغموں کے امبار اور خوش وصفی اور خوش خشالی کے گہرے رنگوں کے ڈھیر لگا دیا اس کے چہرے پر جوان و خوشکن جذبوں کا تازہ جہان آباد ہو گیا تھا آنکھوں میں عقیدتوں کی روشنی اور چاہتوں کی روایات اس انداز میں اپنا رنگ دکھا رہی تھی گویا شولوں میں بیتابی ایک دم شبنم کی آسودگی میں بدل گئی مجموعی طور پر زوبہ کچھ اس طرح جذباتی طور پر تبدیل ہوئی تھی جیسے کسی نے اسے جمود کے بدترین احد سے نکال کر رشتوں کے پیوند لگاتی آدرش کی گہری گھٹاؤں میں لاکھڑا کیا ہو تھوڑی دیر بعد سامنے ارسلان بدران اور پرسط نمودار ہوئے اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے وہ اس جگہ آئے جہاں سلطان اپنے امائیدین اور چند مسلح جوانوں کے ساتھ کھڑا تھا قریب آ کر تینوں گھوڑوں سے اتر گئے سلطان خود آگے بڑھا باری باری تینوں سے بغل گیر ہوا پھر ارسلان کو مخاطب کر کے کہنے لگا بیٹے عبد الملک بن عطاش اور زکریہ بلخی کے خلاف تمہاری کامیابی کی خبریں مجھے پہنچ چکی ہیں تو نے میری امیدوں کے مطابق اپنے دشمنوں پر ضرب لگائی یہاں تک کہتے کہتے سلطان ملک شاہ سلجوپی کو رکھ جانا پڑا اس لیے کہ اس نے دیکھا ارسلان بدران اور برسط کے پیچھے پیچھے کچھ مسلح جوان نمودار ہوئے وہ اپنے آگے آگے عبد الملک بن عطاش اور زکریہ بلخی کو خانکتے ہوئے لا رہے تھے جب ان دونوں کو سلطان کے سامنے لاکھڑا کیا گیا تب سلطان کو مخاطب کر کے ارسلان کہنے لگا سلطان محترم یہ آپ کے سامنے عبد الملک بن عطاش اور اس کے بائیں جانب زکریہ بلخی ہے میں ان دونوں کو زندہ گرفتار کر کے لائے ہوں تاکہ آپ خود ہی باطنیوں کے دائیہ کبیر عبد الملک بن عطاش اور عمر موسیٰ کے اس دستراز زکریہ بلخی کی سزا تجویز کرے سلطان محترم اس زکریہ کو میں ویسے بھی اپنے ساتھ لانا چاہتا تھا میں اسے دکھانا چاہتا تھا کہ جس لڑکی کے در پہ اس کا شیطان آقا اور یہ خود تھے اور جو انتاکیہ کے بادشاہ فردوراؤس کی بیٹی تھی وہ ہمارے لشکر میں کیسے خوشکن انداز میں میری بیوی کی حیثیت سے امن و آشتی کی زندگی بسر کر رہی ہے پھر ارسلان نے زکریہ بلخی کی طرف چند لمحے غور سے دیکھا دوبارہ اسے مخاطب کر کے کہنے لگا چھٹے ہوئے شیطان کے چھٹے ہوئے ابلیسی گماشتے اپنی گردن سیدھی کرو سامنے دیکھو یہ جو لڑکی کھڑی ہے یہی فردوراؤس کی بیٹی زوبا ہے اور اب یہ میری بیوی ہے اسی لڑکی خاطر فردوراؤس سے عمر موسیٰ نے بھاری رقم لی تھی لیکن اس کی بدقسمتی کے اس لڑکی پر وہ گرفت کرنے کی بجائے خود موت کی گرفت میں چلا گیا اب تم اپنی بدوقتی دیکھو تم پر بھی موت اور قضا کی گرفت ہے اور تم نے غیر ذمہ داری کی انتہا کر دی بجائے اس کے کہ تم اپنی ماضی کی غلطیوں و کناہوں کی تلافی کرتے ہوئے نیک نیتی کے ساتھ خیر کی طرف رجوع کرتے ہوئے ہم سے معافی کے خاصگار ہوتے الٹا تم نے ان غلیز اور پراغندہ ذہن رکھنے والے باطنیوں سے ساز باز کر کے پھر ہمارے خلاف سازشوں کے جال گننے کا تحیہ کر لیا دونوں کا معاملہ میں نے اپنے سلطان کے سامنے پیش کر دیا ہے اس لیے کہ تم دونوں عالم اسلام کے بدترین گنے گار اور مجرم ہو سلطان اس وقت عالم اسلام کے سب سے آلہ اور عرفہ اور پرقوت حکمران ہے لہذا یہی تمہاری قسمت تمہارے مقدر کا فیصلہ کریں گے جب تک ارسلان بولتا رہا سلطان ملک شاہ سلجوکی مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھتا رہا جب وہ خاموش ہوا تب سلطان چند قدم آگے بڑھا تھوڑی دیر تک بڑے غار اور انہماک سے وہ دائیے کبیر عبد الملک بن عطاش اور زکریہ بلخی کی طرف دیکھتا رہا پھر ان دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے انتہائی غصے اور غزبناکی میں سلطان کہہ رہا تھا ظلمت کے فرزندوں بدی کے گماشتوں وقت کی فرہنگ میں تم لوگ اشترتوں کی آبنائے میں کھڑے ہو کر عالم اسلام کے خلاف خواہشوں کی نارسائیوں کربخیز طوفانوں اور رات سے زیادہ گھور اندہروں کے جال بنتے رہے مگر میرا وہ رب جو شاخوں کی رگوں کے اندر بھی رزق فرہم کرتا ہے اس نے ہمیں اب تک تمہاری کارروائیوں سے محفوظ رکھا اس کارگاہ ہستی میں میرے اللہ نے کسی کو لہنے داؤ دی اہنگ زبور عطا کیا کسی کو ید ویزہ دم عیسی شق القمری عطا کی لیکن ہائے ہائے تم وہ بدخسمت لوگ ہو جنہیں خداوند قدوس کے عذاب کی صورت میں باطن کا تاثب اور زمیر کا اندھا کر بتا ہوا تم اپنے آپ کو بڑے جررت مند اور ناقابل تسخیر خیال کرتے ہو لیکن میرا وہ خدا جو اندھے پیاسے سرابوں تک کو بہر کے بادبان بنا کر کھڑا کر دیتا ہے اس نے تمہارے خلاف ہمیں کامیابی اور کامرامنی عطا کی خداوند قدوس کے اسم مقدس کی قسم تم لوگ اس قابل ہی نہیں ہو کہ تمہیں خداوند قدوس کی اس اور امن زمین پر چل پھر سکنے کا حق دیا جائے اب جب کہ میرے سالاروں نے تمہارے خلاف سارے اسرار کھول دینے والی کامیابی اور فوضبندی حاصل کر لی ہے تو تم دیکھو تم دونوں کس طرح بیبسی اور لاچارگی کی حالت میں میرے سامنے کھڑے ہو سلطان رکا کچھ سوچا اس کے بعد اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا ابن عطاش ذرا اپنے ضمیر اپنے گریبان میں جھانکو پھر جائزہ لو کہ تمہاری کارگزاریاں کیسی ہیں تم کس دین کے علم بردار ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو ظالم دین تو گناہوں کے اندھیروں کی فصلوں اور بدی کی دھنزدہ راتوں میں نور کے غبار برے روشنی کے قافلوں اور فلاح کے سپنوں کے حالوں کے مطابق ہوتا ہے جس کا کوئی رہبر کوئی خضر نہ ہو دین سمٹی تیرگی میں بھی اس کے لیے پھیلتی شفق بن جاتا ہے تم نے کون سا دین اختیار کر لیا ہے جو تمہیں اجازت دیتا ہے کہ دلوں کو علمگاہ ذہنوں کو پتھر بنا دو آنکھوں کو اندہ اور ہاتھوں کو قاتلوں کے کشکول میں تبدیل کر دو وہ کون سا دین ہے جو تمہیں یہ کہتا ہے کہ اپنے ہونٹوں کو بدی کا نغمہ سرہ بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرو تم لوگ خیال کرتے تھے کہ تم لوگوں نے بڑی طاقت اور قوت حاصل کر لی ہے لیکن خدا کی گرفت جب حرکت میں آتی ہے تو یاد رکھنا کبھی کبھی بڑی بڑی طاقتیں بڑی بڑی ستوت رکھنے والے قوتیں لمحے کے اندر سرنگو ہو جاتی ہیں بڑے بڑے کجگلا ساتھوں کے اندر گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو ناقابل تسخیر خیال کرنے والی استعماری قوتیں خیر کی کرامات پر غالب آنے کے ارادے دل میں رکھتے ہوئے انجام کار کرب کی ڈائنوں کا سا عذاب دیکھ کر فنا ہو جاتی ہے تقدیس کعبہ کی قسم ہمارا دین تو انسانوں کی روح دل کی تمناوں میں پھول خوشبو اور شبنند کا سمابان دیتا ہے لیکن تم جیسے لوگ جو دین سے بغاوت کرتے ہیں ظاہر اور باطن اور بنا کر رکھتے ہیں ان کے دل کی بستیوں کے لیے ہم لوگ نیزوں کی انیوں کا سا عذاب بننا بھی جانتے ہیں یہاں تک کہنے کے بعد سلطان رکا پھر اپنا سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا زکریہ بلخی تمہاری حالت بھی اس ابن عطاش سے مختلف نہیں ہے دونوں ایک جیسے گناہ اور معصیت میں مقتلا رہے ہو لہٰذا میں تم دونوں کے قتل کا حکم دیتا ہوں ایسا ہونے کے بعد سلطان نے ارسلان بدران اور برسک کو مخاطب کیا تم تینوں اب اپنے خیموں میں جاؤ لباس تبدیل کرو تھوڑی دیر تک مغرب کی ازان ہونے والی ہے پھر نماز ادا کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی سلطان وہاں سے ہٹ گیا تھا بدران اور برسک اپنے خیمے کی طرف چلے گئے تھے سفینہ غریاد اور اخیموت اپنے خیمے کا رخ کر رہے تھے شاید وہ ارسلان اور زوبہ کو الہدگی میں ملنے اور گفتگو کرنے کا موقع دینا چاہتے تھے ارسلان اپنے خیمے کی طرف بڑھا اس کے پیچھے پیچھے زوبہ بھی خیمے کا رخ کر رہی تھی خیمے میں داخل ہونے کے بعد ارسلان نے مڑ کر زوبہ کی طرف دیکھا زوبہ اس کے پہلوں میں جاکڑی ہوئی اور مسکراتے ہوئے کہنے لگی تھوڑی دیر تک مغرب کی ازان ہونے والی ہے آپ اپنا لباس تبدیل کریں نماز ادا کرنے کے بعد اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں زوبہ کی بات مانتے ہوئے ارسلان نے فوراں اپنا لباس تبدیل کیا ابھی وہ فارغ ہوا ہی تھا کہ لشکر میں مغرب کی ازان بلند ہوئی لہٰذا نماز کی ادائیگی کے لیے وہ خیمے سے نکل گیا سلطان ملک شاہ سلجوقی نے ابھی نہاوند کے نواح میں ہی اپنے لشکر کے ساتھ قیام کر رکھا تھا کہ یہاں عالم اسلام کا ایک بہت بڑا حادثہ اور علمیہ پیش آیا وہ دس رمضان المبارک کا دن تھا خاجہ نظام الملک توسی نے روزہ افطار کر کے مغرب کی نماز ادا کی پھر وہ حسب معمول اپنے لشکر میں شامل علماء و فقہ سے باتیں کرتا رہا گفتگو کے دوران اس نے بڑی تفصیل اور بڑے جذب و سوز کے ساتھ نہاوند کا ذکر کیا اور کہا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں فاروق عاظم رضی اللہ عنہ کے اہد میں فتح نصیب ہوئی اس کے بعد اس نے بہت سے صحابہ اکرام کے حالات بیان کیے جو نہاوند کے مقام پر کفار سے جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گئے تھے پھر خاجہ نظام الملک نے نماز تراویہ ہدا کی اس کے بعد وہ اپنے خیمے کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں انتہا درجے کے متقی اور پرہیزگار کی صورت بنائے حسن بن سبا کا فدائی ابو طاہر خاجہ نظام الملک توسی کے سامنے آیا یہ بدقسمت انسان ویلم کا رہنے والا تھا سوفیانہ لباس میں سامنے آ کر اس نے یہ انداز اپنایا کہ شاید وہ نظام الملک توسی سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہے قریب آ کر اس نے اپنی زہرالود چھری اس نے خاجہ نظام الملک توسی کے قلب میں گھوم دی وار ایسا کارگر تھا کہ نظام الملک توسی کا کام اسی وقت تمام ہو گیا اور یوں اس خوشقسمت انسان کو خداوند قدوس نے اپنی مہربانی سے نہاوند کے شہادہ میں شامل کر لیا خاجہ نظام الملک توسی لگ بھگ انتیس برس تک وزارت کے عہدے پر فائز رہا نو برس تک وہ سلطان علف ارسلان کے ساتھ رہا اس کے بعد باقی بیس برس اس نے سلطان علف ارسلان کے بیٹے اور نامور سلطان ملک شاہ سلجوکی کے ساتھ گزارے سلطان ملک شاہ سلجوکی کے دور حکومت میں اس کی وزارت کسی حکمران سے کسی بھی صورت کم نہ تھی اس نے رفاہ عامہ علوم معارف کی معونت ملکی نظم و نسق ذرائع تجارت تعمیرات اور جنگی مہمات کے علاوہ دوسرے سیغجات میں بھی بڑے احسن طریقے سے کام ریا خاجہ نظام الملک توسی کا سب سے بڑا کارنامہ جس نے اسے شہرت دوام اور احترام کی بقا عطا کی وہ مدرسہ نظامیہ بغداد کی بنیاد رکھنا ہے یہ ایک عظیم الشان جامعہ اسلامی علوم تھی جس نے تمام ملک میں علوم معارف کے دریا بہائے اس کے ماتحت نیشہ پر توس اسفہان موسل بسرا حرات بلخ ویرہ میں بھی عظیم الشان مدارس قائم کیے گئے تھے اور یہ مدارس صدیوں تک اسلامی علوم کے مرکز بنے رہے تمام مرخین نظام الملک توسی کے ذاتی اعصاف کے مددہ ہیں وہ عرباب علم و ہنر کا نہ صرف قدردان تھا بلکہ خود بھی ایک بلند پایا عالم اور عدیب تھا قرآن مقدس حدیث تفسیر فقہ حکمت انشاء اور شعر و عدب وغیرہ تمام علوم میں ایک سند کا درجہ رکھتا تھا دینی مسلک میں وہ شافعی فقہ کا پیرو تھا لیکن نہایت فراخ خوصلہ اور بے تاثب تھا خاجہ نظام الملک توسی کو عرباب علم و کمال کی صحبت میں بیٹھ کر ایک طرح سے دلی راحت اور سکون حاصل ہوتا تھا اس کی مجالس میں ہمیشہ علماء فضلہ کا مجمع رہتا مغرب کی نماز کے بعد وہ دیر تک علماء فضلہ سے علمی گفتگو میں مصروف رہا کرتا اور یہ اس کا روز کا معمول تھا نظام الملک توسی اہل علم کی تازیم و تقریم حد سے زیادہ کرتا تھا ہمیشہ ان کی خدمت کا کوئی نہ کوئی موقع ڈھونڈتا رہتا تھا نظام الملک کو جہاں کسی شہر میں کوئی ممتاز عالم مل جاتا وہ وہیں فاراں ایک مدرسہ اور کتب خانہ قائم کر دیتا اور اس عالم کو اس مدرسے میں درس و تدریس اور کتب خانے کی نگرانی کا کام سومت دیتا ایسے ہر مدرسے کے لیے جائداد وقف کی جاتی تھی اور کتابیں وغیرہ مہیا کی جاتی تھی خاجہ نظام الملک نے ان مدارس کے معلمین اور طلبہ کے معقول وظیفے مقرر کر رکھے تھے اور یہ سارا خرچہ وہ صرف شاہی خزانے سے نہیں کرتا تھا بلکہ اس نے اپنی ذاتی جاگیر کی آمدنی کا بہت بڑا حصہ بھی ان اخراجات کے لیے وقف کر رکھا تھا بعض مورخین نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ تعلیم کے محکمے پر سلطان ملکشہ سلجوقی کے دور میں جس قدر رقم خرچ ہوتی تھی اس کے برابر کی رقم خاجہ نظام الملک توسی اپنی جاگیر کے اخراجات سے خرچ کیا کرتا تھا اہم مدارس سے ملحق اس نے کتب خانے قائم کر رکھے تھے اور ان کتب خانوں کے لیے خاجہ نے اپنے ذاتی کتب خانے سے ہزاروں کتابیں فرہم کی تھی خاجہ نظام الملک توسی کو عبادت اور ذکر الہی میں کمال درجے کا شغف تھا نماز باجمات کی سختی سے پابندی کرتا اور ازان کی آواز سنتے ہی سب کام چھوڑ کر نماز کے لیے لپکتا تھا ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کرتا اور تلاوت قرآن پاک میں کبھی ناغہ نہ ہونے دیتا کہتے ہیں ہر سوموار اور جمعیرات کو وہ روزہ رکھا کرتا تھا رمضان المبارک کے مہینے میں طبیعت ہر وقت خشیت الہی سے لرزہ رہتی اور اس کا بیشتر وقت روزہ نماز اور علماء کی مجالس میں بیٹھنے میں سرف ہوتا تھا طبیعت کے لحاظ سے وہ نہایت نیک نزاج بردوار انصاف پسند رحم دل حلیم الطبع رقیق القلب سابر شاکر اور فیاز اولا تھا موریخین نے اس کی جود و سخا اور داد و دہش کے متعلق متعدد واقعات لکھے ہیں وہ نہ صرف وزیر سلطنت ہونے کی حیثیت سے صبح سے شام تک حاجت مندوں کی حاجتیں پوری کرتا رہتا بلکہ اپنی ذاتی حیثیت میں بھی اپنی ذاتی آمدنی سے فقہہ و مساکین کو ہزاروں درہم و دینار تقسیم کرتا رہتا تھا یہ خیرات اس رقم کے علاوہ تھی جو اشاعت علم اور دوسرے رفاہی کاموں کے لیے اپنی جاگیر کی آمدنی سے صرف کرتا تھا روزانہ صبح اٹھتے ہی ایک سو دینار خیرات کرنا اس کی عادت تھی اور جب گھر سے نکلتا تو درہم و دینار بھی تھیلیاں اپنے ساتھ رکھتا راستے میں جو مہتاج نظر آتا اس کو کچھ نہ کچھ دیتے ہوئے گزرتا